یہ کہانی ایک اپل کی ہے جو اپنی لائف میں لوزر ہوتے ہیں پر لائف انہیں ایک موقع دیتی ہے یہ سٹوری ہے جون اور ایلیس کی جون ایک کمپنی میں جوب کرتا ہے اور ایلیس جوب کی تلاش میں دونوں قرائے کے گھر میں رہتے ہیں ایک تین اس گھر کا مالک جس کا نام عام ہے رنٹ لینے آتا ہے عام ایلیس کو پسند کرتا ہے اور جون سے نفرت ایلیس عام کو چیک دینے لگتی ہے تو عام اس کے ساتھ بات میزی کرتا ہے اور جاتے ہوئے پہ جون کا مزاق اڑاتا ہے جون اور ایلیس رات کو ایک پارٹی میں جاتے ہیں پارٹی میں سب لوگ دونوں کو لوزر سمجھتے ہیں چک اور لویس ہی ان کے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ پارٹی انجوائے کرتے ہیں نیکسٹ ہے یہ کار میں باہر جاتے ہیں ان کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور پولیس آ جاتی ہے پولیس سے بات کرتے وقت ایلیس کو سڑک کی دوسری طرف ایک پرانی دکان نظر آتی ہے وہاں پار کام کر رہی عورت کو ڈرام سے ایک ٹی پورٹ لے جاتے دیکھتی ہے ایلیس اس ٹی پورٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے وہ اس لیڈی کے پچھے اس دکان میں چلی جاتی ہے اور دکان میں موقع دے کر ایلیس اس ٹی پورٹ کو چرا لیتی ہے نیکسٹ ہے وہ اپنے باہر سٹائل کر رہی ہوتی ہے تو اسے الیکٹرک شوک لگتا ہے تب ہی ٹی پورٹ کا ڈکن ہلنے لگتا ہے جب وہ ڈکن ہٹاتی ہے تو ٹی پورٹ میں اسے ٹو ہنڈر ڈالر ملتے ہیں وہ سرپرائز ہو جاتی ہے اور پھر سے اپنے آپ کو کرنٹ لگاتی ہے تو پھر سے اسے ٹی پورٹ سے پیسے ملتے ہیں ایلیس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جتنی بار اپنے آپ کو چوٹ دے گی اسے پیسے ملیں گے وہ اپنے آپ کو الگ الگ طرح سے چوٹ دے کر پیسے بناتی ہے شام کو جون جب گھر آتا ہے اور ایلیس کو زکمی دے کر گھبرا جاتا ہے پر ایلیس اس کو پورٹ کے بارے میں بتاتی ہے لیکن جون کو اس کی بات کا یقین نہیں ہوتا تو ایلیس اس کو مارتی ہے اور ٹی پورٹ سے پیسے نکلتے دکھاتی ہے جون کو یقین ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے آج میری نوکری چلے گی پر یہ پیسے بنانے کا طریقہ غلط ہے تو ایلیس اس کو ایگری کرتی ہے کہ یہ ہمارے لئے اچھا موقع ہے جس سے ہم اپنے سارے ڈریم پورے کر سکتے ہیں نیکسٹ ڈے جون ایلیس کے پاس ایک نوٹ چھوڑ کا ٹی پورٹ اس دکان پر واپس لے جاتا ہے پر وہ دکان بند ہوتی ہے تو جون اس کی ویلیو جاننے کے لئے ایک ٹی وی شو میں لے جاتا ہے جہاں سے ٹی پورٹ کو دیکھ کر ایک چائنی آدمی حران ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے اس آدمی کو ٹی پورٹ کے بارے میں کچھ خاص پتہ ہے جون گھر آ کر ایلیس سے ایگری ہو جاتا ہے ہم اس ٹی پورٹ کے ساتھ پیسے بنائیں گے اور اپنے ڈریم پورے کریں گے لیکن ایک ملین پیسے بنانے کے بعد اس ٹی پورٹ کا استعمال کرنا بند کر دیں گے تو ایلیس اس کی بات سے ایگری کرتی ہے اب شروع ہوتا ہے اپنے آپ کو الگ طرح سے چوٹ دے کر پیسے بنانے کا کام شروع جیسے کہ ڈائٹو بنانا ویکس کروانا اور ترہ ترہ کے گیم پلے کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے بڑھتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچھے خاصے پیسے بنا لیتے ہیں پیسے اپنے باتروم میں چھپا دیتے ہیں اور اپنا کرزہ بھی ادا کر لیتے ہیں کچھ دنوں بعد جون کے گھر دو جڑوا بھائی آتے ہیں جون کی بٹائی کرنے لگ وہ دونوں بتاتے ہیں کہ وہ بڑھیا جس سے ایلیس نے ٹی پورٹ چرایا تھا وہ ان کی دادی ہے یہ ٹی پورٹ ان کا ہے انہوں نے جون کو بتایا کہ اس ٹی پورٹ کے بارے میں انہوں نے ٹی وی سے پتا چلا تھا کہ وہ تمہارے پاس ایلیس باتروم سے پیسے نکال کر انہیں دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ ٹی پورٹ ان سے کم کیا ہے پیسے لے کر چلے وہ چلے جاتے ہیں پھر وہ دونوں ٹی پورٹ کی اصلیت جاننے کے لیے لائبریری جاتے ہیں جہاں انہیں بک سے ملوم ہوتا ہے کہ ٹی پورٹ دو ہزار سال پرانا ہے اور اس کے فیدے کے ساتھ بہت سارے نقصان بھی ہیں اور جون بھی بک پڑتا ہے لیکن ایلیس اس کو بتاتی ہے کہ بک بہت پرانی ہے ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا اس کے بعد وہ پورٹ سے بہت سارے پیسے بناتے ہیں اور گاڑی بنگلا خریدتے ہیں اس گھر میں وہ ایک پارٹی رکھتے ہیں وہ پارٹی میں مسروف ہوتے ہیں کہ دروازے پر وہی چائنی آدمی آ جاتا ہے جس نے ٹی پورٹ کو ٹی وی میں دیکھا تھا اس کا نام ڈاکٹر لی ہوتا ہے ڈاکٹر لی ان کو کہتا ہے ٹی پورٹ مجھے دے دو پر یہ اسے کہتے ہیں کہ ٹی پورٹ انہوں نے بیچ دیا ہے اور آپ چلے جاؤ ایک رات کو ایلیس اور جون اپنی لائف کے بارے میں باتیں کر رہے ہو کہ عام چپکے سے ان کی باتیں سن لیتا ہے اور بہت جیلس ہوتا ہے کہ قرائداروں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا وہ ان کے گھر میں خوش جاتا ہے اور ٹی پورٹ لے کر بھاگ جاتا ہے اور اپنی کار کے پاس کھڑا ہوتا ہے ان کو چلانے کے بعد وہ ٹی پورٹ کو پھینک دیتا ہے اور کار سے کو کچل دیتا ہے لیکن ٹی پورٹ کو کچھ نہیں ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر دونوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی بات ہے جو یہ کار سے بھی نہیں ٹوٹا ہے اس کا رات جاننے کے لیے وہ ڈاکٹر لی کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر لی انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹی پورٹ یہ ٹی پورٹ جیزز کے ٹائم کا ہے اس ٹی پورٹ کے کئی بڑے اور برے لوگوں نے یوز کیا ہے لیکن یہ ٹی پورٹ نائٹی فورٹی فائف میں نازی کیمپ سے گائب ہو گیا تھا اس کے بعد پہلی بار میں نے ٹی پورٹ کو ٹی وی میں دیکھا تھا اسی لیے میں تمہارے گھر آیا تھا ڈاکٹر لی انہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے دل میں اگر تھوڑی بہت بھی برائی ہے تو اس کو رکھو گے تو برباد ہو جاؤ گے ڈاکٹر لی پھر سے کہتا ہے کہ یہ ٹی پورٹ اسے دے دو لیکن ایلیس اس بات کے لیے راضی نہیں ہے اور پورٹ اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہے اور پھر اپنے آپ کو درد دینے کا سسلہ جاری رہتا ہے ایک رات جڑوہ بھائی گھر میں گھستے ہیں اور شبائے ہوئے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں وہ دونوں بھی جاگ جاتے ہیں ایلیس پیسے چوری ہوتے دیکھ کر گھسا ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی جڑوہ بھائی پیسے لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگلے دن جب جون اور ایلیس اٹھتے ہیں تو ایلیس رونے لگتی ہے کہ وہ دونوں بھائی ان کا پیسہ لے گئے ہیں تو جون اس کو کنمنٹس کرتا ہے کہ ہم پھر سے پیسے بنائیں گے لیکن اس بار ٹی پورٹ سے پیسے بہت کم نکلتے ہیں تو ان کو ریلائز ہوتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ٹی پورٹ کی پاور کم ہو رہی ہے اب اگر زیادہ پیسے بنانے ہیں تو چوٹ بھی زیادہ کھانی ہوگی ایسا کرنے کے لئے جون ایک کلب میں ایک بندے سے جان پوچھ کا ارمار کھاتا ہے جون کے لئے واپس آتے ہوئے ڈاکٹر لی ان کو ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب ٹی پورٹ ان کو کنٹرول کر رہا ہے لیکن جون اس کی بات کو اگنور کر کے چلا جاتا ہے پھر ایک دن ایلیس پارک میں بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک لڑکا کھیڑتے ہوئے گر جاتا ہے اور ٹی پورٹ میں سے پھیٹ سے پیسے نکلتے ہیں اس سے ایلیس کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ٹی پورٹ کے آس پاس اگر کسی کی کسی کو بھی چوٹ لگتی ہے تو پیسے بنتے ہیں یہ بات وہ جون کو بتاتی ہے ہمیں اپنے آپ کو چوٹ دینا ضروری نہیں تو وہ اس بات کا فیضہ اٹھا کر مختلف جگہ پر جاتے ہیں جہاں کسی کو چوٹ لگتی یا درد ہوتی ہے اور وہ سارا پیسہ بناتے ہیں گاڑی ڈرائیو کرتی ایلیس جون کو بتاتی ہے کہ وہ اب بہت سارا پیسہ بنانا چاہتی ہے وہ سڑک پر آتا ہوا ایک آدمی دیکھتی ہے اور اس کو مارنے کے لیے اس کے اوپر کار چڑھانے والی ہوتی ہے تو جون اسے روکتا ہے جون کو اب پتا چل چکا ہے کہ ٹی پورٹ ایلیس کو کنٹرول کر رہا ہے جون اس سب سے ایلیس کو روکنا چاہتا ہے لیکن ایلیس ابھی بھی پیسہ بنانا چاہتی ہے تو ان دونوں کے درمیان جگڑا ہو جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کو گالگاں دینے لگتے ہیں دونوں کو مینٹلی بہت دکھ ہوتا ہے پھر ایلیس جب کار سے اتر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ٹی پورٹ سے پیسے گرنے لگتے ہیں تو ایلیس کو سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی کو مینٹلی پین یا کسی کا دل دکھاتے ہیں تو پھر بھی پیسہ بنتا ہے اب وہ پیسے بنانے کے لیے ایک دوسرے کو ایسی باتیں سناتے ہیں جس سے آگے والے کا دل دکھے ایلیس جون کو بتاتی ہے کالش ٹائم میں اس گھر کا مالک آم اس کا بائی فرینڈ تھا وہ کئی بار سوئے بھی ہیں جیسے سن کر جون کو بہت دکھ ہوتا ہے جسے سن کر جون کو بہت دکھ ہوتا ہے گسہ بھی آتا ہے گسے میں وہ آم کو مارنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے اور جون کو دمار کھا کہ واپس آ جاتا ہے اسی ٹائم آم ٹی پورٹ کو دیکھتا ہے اور جان جاتا ہے کہ یہ لوگ پیسے ٹی پورٹ سے بناتے ہیں آم ٹی پورٹ پر نظر رکھنے لگ جاتا ہے جون اور ایلیس آپس کے سیکرٹ ایکسپوز کرنے کے بعد میں یہ اپنے دوستوں کے اور پڑوسیوں کے سب کے سیکرٹ ان کے پارٹنرز کو بتاتے ہیں جس سے ان کا دل ٹوٹے اور ان کو بہت سارا پیسہ ملے اس طرح وہ بہت سارا پیسہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارے آس پاس بہت سارے کرمنلز ہیں ان میں سے ہم کسی کو مار دیتے ہیں ایک کہ مرنے سے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا وہ کسی کو مارنے کے لیے پہلے گڑا کھو دتے ہیں کہ مارنے کے بعد لاش کو اس میں دبا سکیں اس دوران جون ایلیس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں میری ضرورت ہے کہ ٹی پورٹ کی ایلیس کنفیوز ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں بولتی جون کو لگتا ہے کہ اس نے ٹی پورٹ کو چنا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے کہ ٹی پورٹ اب ایلیس کو پوری طرح کنٹرول کر رہا ہے وہ ہیلپ لینے کے لیے ڈاکٹر لی کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ایلیس کو کسی طرح روکیے اور اس کو کہتا ہے ایلیس کو کسی طرح روکیے ڈاکٹر لی آگے سے کہتا ہے کہ ٹی پورٹ کو جو بچھراتا ہے وہ اس کو پوری طرح کنٹرول کرنے لگتا ہے اس کے اندر کی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ نکلنے لگتی ہیں ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ ایلیس ٹی پورٹ مجھے نہیں دے گی اگر کسی کو دے گی تو وہ تم ہو اسی رات ایلیس کو میرر میں اس لیڈی کا آکس دکھتا ہے جس سے اس نے ٹی پورٹ چرایا تھا آکس میں وہ بہت گندی دکھتی ہے اسے حساس ہوتا ہے کہ وہ ابھی بہت بری عورت بن چکی ہے تب بھی اسے جون کھڑکی میں بیٹھا دکھتا ہے وہ ایلیس کو کہتا ہے کہ تم نے ٹی پورٹ اگر ڈاکٹر لی کو نہیں دیا تو وہ کھڑکی سے کود جائے گا پہلے تو ایلیس مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ٹی پورٹ ڈاکٹر کو دے دوں گی پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سے ٹی پورٹ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہے اس سے جون کو لگتا ہے ایلیس کا وعدہ فیک ہے وہ دکھی ہو کر کھڑکی سے کود جاتا ہے اور ٹی پورٹ کے ساتھ گارڈرن میں گرتا ہے ایلیس جون کو آکے بھی ہوش دیکھتی ہے اور بہت روتی ہے اسے حساس ہوتا ہے کہ اس کے لیے کون ضروری ہے جون کے بغیر اس کی لائف کچھ نہیں ہے وہ جون کو ہوش میں لاتی ہے اور ڈاکٹر لی کو ٹی پورٹ دینے کا فیصلہ کرتی ہے مگر اسی رات عام جون کے گھر سے ٹی پورٹ چرا لیتا ہے پہلے تو دونوں خوش ہوتے ہیں کہ چلو جان چھوٹی لیکن پھر جون کو یاد آتا ہے کہ ٹی پورٹ کی ہوری طاقت سے انہیں بچنا ہے تو ٹی پورٹ اسے خود ڈاکٹر لی کو دینا پڑے گا دونوں بھاگ کر عام کے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں پیسے بنانے کے لیے دونوں ایک دوسرے کو چوٹ پنچا رہے ہوتے ہیں ایلیس اور جون کو دیکھتے ہیں ان پر گن تان لیتے ہیں تب بھی وہاں پر جڑوا بائی آ جاتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں اسی بحث میں چاروں آپس میں لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے کو گولیاں چلا کر مار دیتے ہیں اسی لالچ میں بچاروں مار جاتے ہیں جون اور ایلیس ٹی پورٹ کو اٹھا کر ڈاکٹر لی کو دے دیتے ہیں اور ڈاکٹر لی ٹی پورٹ کو گہر اس مندر میں پھینک دیتے ہیں ادھر ہم دیتے ہیں کہ جون اور ایلیس ٹی پورٹ سے کمائے ہوئے پیسے اپنے فرینڈ کو لویس کو دے دیتے ہیں اور خود لانگ ڈرائی پر دور چلے جاتے ہیں تو ناظرین اگر آپ کو ہمارے